اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے اس وقت دن کا ٹائم ہے اور شدید گرمی پڑھ رہی ہے لیکن تمام ضرور کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں اسی لئے ہم لوگ چاہ رہے ہیں کیش اینڈ کیری کی طرف السید کیش اینڈ کیری کی طرف اس کا آل ریڈی میں ویلوگ بنا چکی ہوں اور بتا چکی ہوں کہ کتنی اچھی یہاں پر چیزیں ہیں اور زبردستہ دسکاؤنٹ ملتا ہے تو چلی ہم یہاں جاتے ہیں اور میں اپنی گروسری کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے دن بھر کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ جی ہم آ چکے ہیں السید کیش اینڈ کیری بس چند دنوں کے فاصلے پر بقرید ہے اسی لئے آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگی ہوئی ہیں جس میں بڑے جانور بھی ہیں اور چھوٹے جانور بھی ہیں اور لوگوں کا جو شغروج دیکھنے کے قابل ہے لوگ خرید رہے ہیں اتنی گرمی میں بھی لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ ہر ایک کو قربانی کا شوق ہوتا ہے اور جنہوں نے خرید لی ہیں تو وہ اپنے چانور کو پیار کرتے ہوئے چارہ کھلاتے ہوئے نظر آئے یہ قربانی کی عید ہے ہم چانور تو قربان کرتے ہیں لیکن بہت سی ایسی آپ قربانیاں دیجئے جس سے اللہ کے مخلوق آپ سے خوش ہو ایک دفعہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے فائدہ ہو تو ہماری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی راستے سے تقریب دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو ہمیں ہر تم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قربانی تو چانور کی کر رہے ہیں لیکن ہم ایسی قربانیاں بھی دیں جس سے دوسروں کو تسکین ملے کیونکہ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں ہوتا تو اس لیے کوشش کیجئے گا دیکھئے جگہ جگہ آپ کو منڈیاں نظر آ رہی ہیں چھوٹی بڑی اور جانور بھی نظر آ رہے ہیں شدید گرمی ہے اور اس کے باوجود چونکہ یہ عید گرمی میں آئی ہے تو اس کے باوجود لوگوں کا جوش خروش دیکھنے کے قابل تھا چھوٹی چھوٹی منڈیاں نظر آ رہی ہیں جس میں بڑے جانور بھی ہیں چھوٹے جانور بھی ہیں لوگ خریدتے بھی نظر آئے ہیں اور جنہوں نے خرید لیے ہیں وہ ان کی کیر کرتے بھی نظر آئے ہیں گروسری سے فارغ ہونے کے بعد پھر ہم نے شیلٹن کا روک کیا اور زبردستی تھنڈی تھنڈی لسی منگوائی ہے اور ساتھی بریانی یہاں کی بریانی مجھے بہت زیادہ پسند ہے کھانا انجوائے کرنے کے بعد پھر ہم نے کھر کا روک کیا صبح تک شدید گرمی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ شام کو موسم کافی اچھا ہو چکا تھا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت زیادہ سرتی ہو چکی تھی نام بارش ہوئی ہے کچھ بھی نہیں ہوا صرف آسمان پہ بادل چائے ہیں اور کسی وقت ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی ہے موسم کو دیکھتے ہوئے میں نے کچن کا روک کیا اور اب میں چائے بنا رہی ہوں شدید گرمی بھی ہو تو ہمیں چائے پسند ہے میں اور میرا بیٹا بہت زیادہ چائے کو شوق سے پیتے ہیں اور بیٹی کو بھی بہت زیادہ پسند ہے جلدی جلدی میں چائے بنا رہی ہوں کیونکہ میرے بیٹے کا دوست بھی آیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ماما جلدی جلدی سے چائے بنا لیں میرے بیٹے نے فروائش کی تھی کہ آج سینڈوچ بنا جائے تو میں سینڈوچ بنانے لگی تھی لیکن مہمان آگئے ان کو چائے سرب کرنے کے بعد میں آپ کے ساتھ زبدہ سی ریسپی شیئر کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں آلمانٹ بریٹ اس کے لیے بریٹ کے پانچ سلائس لیں ہیں جن کے کنارے میں نے کاٹنے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دو انڈے نظر آ رہے ہیں ون بائی فور ٹی سپون نمک ہے دو ٹیبل سپون میدہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون چینی لیا ہے ایک چھوٹا باول دودھ کا لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پسے ہوئے ادام نظر آ رہے ہیں چلیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اس کو بنانا کس طرح سے ہے سب سے پہلے ایک بڑا باول لیا ہے اس میں دو انڈے میں نے توڑ کے ڈالتی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے پھینڈ لینا ہے اب اس میں میں نے ایڈ کرنی ہے چینی جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اگر آپ زیادہ چینی پسند کرتے ہیں تو زیادہ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم فرینڈ ٹوست بناتے ہیں یہ اسی سے ملتی چلتی ریسپی ہے اچھا اب میں نے دودھ بھی ایڈ کر دیا ہے اور دودھ کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ چینی بھی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اچھا اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے ون بائی فورٹی سپون جو ہے نمک لیا تھا وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے جی میدہ ایڈ کرنا ہے میدہ کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائے اور اس کے علاوہ میں نے ایڈ کرنا ہے بٹر آپ نے بٹر ہی اس میں ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئلیا دیسی کی اس میں ایڈ نہیں کرنا بٹر کو آپ پگلا لیں اور پگلا ہوا بٹر جو ہے اس میں ایڈ کر دیں اور پھر اچھے طریقے سے مکس کریں تاکہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اچھے طریقے سے یک جان ہو جائیں اور اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے برٹ جو آپ نے لی ہے ان کے کنارے کاٹ کے ایک سائٹ پر رکھ دیں ان دنوں میں شدید گرمی ہے اور گرمی برداشت کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے پھر لوڈ شیڈنگ بھی مسلسل ہو رہی ہے تو یہ گرمی کے دن جو ہیں ہماری سمر ویکیشن بھی چل رہی ہیں لیکن بہت مشکل سے گزر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے یہ زبردسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جسے آپ ٹی ٹائم میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں یا ہلکی پھلکی بھوک میں بھی آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اچانک مہمان آ جائیں تو جھٹ پڑ تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے آپ مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے پین رکھ دیا ہے اس میں کوکنگائل ڈال دیا ہے اور اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اپنا مکچر جو میں نے اچھے درکے سے مکس کر لیا ہے پھر بھی ہم نے اسے ہلانا ہے برٹ کے سلائز جن کے کنارے ہم نے کٹ لی ہیں اس میں ڈپ کرنا ہے یہ رکھ لینا ہے اگر آپ کو بادام پسند نہیں ہے تو بادام کی جگہ آپ پینٹ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں ہر گھر میں انڈے اور پریڈ تو موجود ہوتی ہیں اس لیے جھٹ پڑ یہ آپ ریسپی انجوائی کیجئے بچوں کو دیجئے یقیناً بچے سے بہت خوشی سے کھائیں گے اور اسے انجوائی کریں گے اس طرح سے بچوں کی انڈا جو بچے نہیں کھاتے وہ ان کی یہ چیز بھی پوری ہو جائے گی کہ وہ اس فور میں ان کو انڈا ملتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے سپورٹ کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی پیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ریسپیز شیئر کروں جو چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہوں اور ان کی مدد سے ہم اچھی ایسی چیزیں بنا سکیں اور ان کو انجوائے کر سکیں ساتھی میں آپ کو آئیڈیا بھی دیتی ہوں کہ آپ کس طرح سے اسے استعمال میں لا سکتے ہیں بچوں کے لانچ باکس کے لیے میرے خیال میں یہ پیسٹ ہے تو اسی لیے بچوں کو لانچ باکس میں بھی آپ دے سکتی ہیں زبردست سے آلمنٹ بریٹ میری ریڈی ہو چکی ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کتے زبردست بنے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی میٹھا اس میں بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ ایڈ کر سکتی ہیں لیکن یہ چائے کے لیے پرفیکٹ ریسپی ہے اور بچوں کے لانچ باکس کے لیے اس دوران یہ ریڈی ہو چکے تھے تو میں نے بیٹے کے لیے بھی 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 دیئے تو دیکھئے کتے زبردست یہ ریڈی ہوئے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیر رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی اجازت دیتیے اللہ حافظ